اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ ہم لگاتار کوشش کر رہے ہیں ہماری کوشش جاری ہے کہ دشا کو انصاف ملے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پائل نے جو آواز اٹھائی ہے اس آواز کو آگے بڑھائیں تاکہ جو شیطان ہیں بولی ووڈ کو ان کو سزا مل سکے ان کے خلاف ایکشن ہو سکے ہمارے ساتھ تمام ہمارے سیوگی موجود ہیں ممبئی میں جو سیدھے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو تمام جانکاری ممبئی سے پہنچا رہے چاہے وہ دشا کے اس کی جانکاری ہو یا پھر اس کے علاوہ پائل سے جڑی ہوئی تمام جو باتیں ہیں وہ ہم سے شیئر کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ہمارے ساتھ کچھ میمان بھی ہیں پریانکہ رانہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئے ہیں جو سماجی کارے کرتا ہیں رمیش کمار ہیں ہمارے ساتھ پورو اے سی پی دلی پولیس ساتھی ہمارے ساتھ ہمارے جو دونوں سیوگی ہیں وہ لگاتار جانکاری دے رہے ہیں ہم سب سے پہلے چلتے ہیں رومان کے پاس رومان ایک بڑی بات جو اس وقت ہم نے اپنے درش جو کو کچھ دیر پہلے ہی بتائی ہیں اور لگاتا ہے ہم اٹھا رہے ہیں یہ بات ہے کہ آخر منگیتر جو ہے دشاہ کا وہ روہن روئی کیوں بھاگ رہا ہے ہم جاننا چاہتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ صرف ہم نہیں جاننا چاہتے ہیں بلکہ یہ دیش جاننا چاہتا ہے کہ ایسے وقت میں جب دشاہ کی لڑائی کے لیے پورا دیش کھڑا ہو گیا ہے تو روہن روئی بھاگ رہا ہے بلکہ روہن روئی فرار ہے لیکن روہن روئی اکیلا نہیں اس پارٹی میں موجود ہر شخص فرار ہے ہمانچو شکرے فرار ہے دیپ اجمیرہ فرار ہے کیونکہ یہ جانتا ہے روہن روئی کی وہ آخر پچیس منٹ کے بعد نیچے کیوں ترکایا ہے دشاہ کی ڈیڈ باڈی ملنے کے پچیس منٹ کیوں لگ گیا اسے آنے میں یہ وہ جانتا ہے یہ اسے پوچھا جائے گا ڈانس کرتے کرتے پارٹی کرتے کرتے آخر دشاہ آتمتیا کیسے کر سکتی ہے یہ راز بھی وہ جانتا ہے جشندید نے جو کچھ بتایا ہے وہ تمام راز بھی جانتا ہے منگیتر وہ جانتا ہے اچھی طرح کی یہ سج بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے گواہ اس وجہ سے وہ فرار ہے گائب ہے 101 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں یہ لوگ گائب ہے اپنا سب کچھ چھوڑ کر فرار ہے کوئی تو ڈر ہے کوئی تو دباؤ ہے کچھ تو ایسا ہے کیا ڈین ہوئی تھی اس رات ایسے بات میں جب اپنے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اپنے تو چھوڑیے باقی لوگ بھی ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں انصاف کی لڑائی میں باقی لوگ بھی چھوڑ دیجئے پورا دیش کھڑا ہو جاتے ہیں انصاف کی لڑائی میں اور اپنے پرائے ہو گئے جن کے ساتھ پارٹی کر رہی تھی دشاہ وہ پرائے ہو گئے جن کے ساتھ بیٹھ کر کام کاز کی باتیں کیا کرتی تھی نشا وہ پرائے ہو گئے اور نہ صرف پرائے ہوئے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو اس انصاف کی لڑائی میں شامل نہیں ہونا ہے جو باتیں چشمدید نے کہیں ہیں زاہر سی بات ہے جو لوگ پارٹی میں موجود تھے اور چشمدید کا اگر دعویٰ ہے کہ دشا سلیان کے ساتھ ریپ ہوا تھا تو وہ لوگ اس پارٹی میں گئے ہوں گے ان کو بھروسے کے ساتھ دشا سلیان نے پارٹی میں بلائے ہوگا اگر ان لوگوں کا ایکسس اس کے فلیٹ تک تھا تو زاہر سی بات ہے وہ قریبیوں میں شامل رہے ہوں گے کوئی انجانہ آدمی کوئی سرک چلتا آدمی تو دشا سلیان تک پہنچ نہیں جائے گا تو یہ ساری باتیں ہیں آپ نے وشواس گھات کیا ہوگا جو باتیں چشمدید نے کہیں ہیں ان باتوں سے نکل کر سامنے آتی ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ باقی لوگ خاموش کیوں ہیں روحن رائے سب سے پہلے اس شخص کو کھل کر سامنے آنا چاہیے تھا سامنے اس لیے آنا چاہیے تھا کیونکہ روحن رائے منگیتر تھا منگیتر مطلب باقی زندگی دونوں ایک ساتھ بیتانا چاہتے تھے دونوں نے تائی کیا تھا کہ وہ ایک ساتھ اپنی زندگی کو کشنما بنائیں گے دشا سلیان نے ڈیڈیکیٹر تھی کمیٹیٹ تھی روحن رائے کے لیے لیکن اس کمیٹمنٹ اس ڈیڈیکیشن کا کیا کہہ روحن رائے نے چلیے کچھ گلت ہوا آپ پر دباو ہے آپ کھل کر سامنے آئے ہم لگتار بار بار کہہ رہے ہیں ہم نے جو فیکٹس ہے وہ سی بی آئی کی ٹیم کو سوپ دیئے سی بی آئی اب اس معاملے کو انیلائز کرے گی جانچ کرے گی آپ کم سے کم کھل کر سامنے آ جائیے آپ تو معاملہ سی بی آئی کے پاس جاتا دیکھ رہا ہے آپ تو کھل کر سامنے آ جائیے اور جو کچھ اگر آپ جانتے ہیں اگر آپ کا انوالمنٹ نہیں ہے تو آپ کھل کر سامنے آ جائیے سی بی آئی دفتر تک آپ بھی پہنچ جائیے نیوزیشن تک پہنچ جائیے جو لڑائی ہم لڑ رہے ہیں انصاف کی دشا کے لیے اور دشا کے لیے جو ہم لڑائی لڑ رہے ہیں اس لڑائی میں ہم آدھے مقام تک پہنچ چکے ہیں آدھا راستہ ہم نے تیہ کر لیا ہے کیونکہ سی بی آئی نے ان ثبوتوں کو ایکسپٹ کر لیا ہے اور جو ستروں کے حوارے سے جانکاری ہے اس کے مطابق سی بی آئی جانچ بھی اس پورے معاملے میں کرے گی لیکن جب سی بی آئی جانچ کرے گی تو یہ لوگ بچ نہیں پائیں گے اکشرا جب سی بی آئی جانچ کرے گی تو ان کے کالر تک بھی سی بی آئی کے ہاتھ پہنچیں گے تب ان سے پوچھا جائے گا تب یہ کیا کہیں گے آج تو مو چھپا کر بھاگ رہے ہیں آج تو یہ ٹی وی چینل پر نہیں آنا چاہتے ہیں آج جس منج سے ہم دشا کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں اس منج پر یہ نہیں آ رہے ہیں یہ چھپے چھپے مارے مارے پھر رہے ہیں اکشرا تک آواز نے پہنچ رہے ہیں مجھے لگ رہے ہے پرینکا یہی سوال میں آپ سے کر رہا ہوں کہ آج مارے مارے چھپے پھر رہے ہیں یہ لوگ لیکن کب تک سی بی آئی اس ماملے کی جانچ کر رہی ہے ستروں کے حوالے سے خبر ہے اور سی بی آئی کے ہاتھ ان تک پہنچیں گے ضرور کیونکہ یہ تمام لوگ اس رات موجود تھے آٹھ تاریخ کو جب پارٹی ہو رہی تھی یہ سچ جانتے ہیں جی بلکل اور میں اس کو کہوں گی یہ ڈر نہیں ہے یہ کائرتہ ہے اور جس طرح سے دشاں ان لوگوں پر وشواس کرتی تھی آپ سوچ سکتے ہیں جن کی بھر کے سپنے سجائے تھے وہ ہی انسان آج مو چھپائے بیٹھا ہے نہ جانے کس ڈر کی وجہ سے میں کہتی ہوں جب کچھ بھی بات ہوئی ہے کیسی بھی ہے کل آپ کے ساتھ ممبئی پولس نہیں ہوگی مہراشترا سرکار نہیں ہوگی لیکن آج اتنا بڑا میڈیا چینل آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے آپ تو بھار نکلیے آپ تو آواز اٹھائیے کچھ نہ کچھ تو ہوگا آپ اگر گلت بھی ہے تو میں کہتی ہوں آگر کے بولیے نا دیش کو بتائیے کہ آخر کیا ہوا ایک ہستی کھلتی لڑکی رات کو پارٹی کر رہی ہے اوپر سے گر جاتی ہے سوسائیڈ ہو جاتی ہے 25 منٹ بعد نیچے آتے ہیں اس کے بعد اس کے جو میسیج آئے تھے پارٹی کے بعد کریمنیشن کے وہ بھی آپ جسٹ اگلے دن کا ڈیکلیئر کر دیتے ہیں جبکہ آپ کی جان چل رہی تھی بینہ پاس مورٹن کے کریمنیشن کیسے ہو جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو سندک کی گھیرے میں ہیں یہ سب گتبازی ہے یہ سب گتبازی کی کارن ہو رہا ہے جس وشواس کے ساتھ ایک ساتھ پارٹی دشا کرتی تھی ان لوگوں کے ساتھ جس وشواس کے ساتھ دشاہ ان لوگوں کے لیے ساتھ آگے بڑھتی تھی کام کے لیے ان لوگوں کو لے جاتی تھی کام دلاتی تھی اس کا بھی قتل کر دیا ان لوگوں نے اس کو بھی انہوں نے بتا دیا کہ دشاہ نے جو کیا دشاہ نے جو کیا وہ ان کے لیے معنی نہیں رکھتا ہے آج اب تو دوستی اور ریلیشنشپ کے نام سے ہی ڈر لگنے لگے گا انسانوں کو لڑکیاں کہیں بھی سیف ہی نہیں ہیں اور یہ سارا کانڈ جو ہے یہ سب ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے یہ سب گڑبازی کی کارن اس کو دبایا جا رہا ہے لیکن آپ سمجھ پا رہی ہیں سب کوئی مل کے اس کو دبا رہے ہیں کیونکہ وہ اپنا سامنے نہیں لانا چاہتے ہیں چہرہ جس کی منگیتر کی موت ہو جائے گی آنکھوں کے سامنے موت ہو جائے گی اس کے سامنے وہ دن توڑ دے گی اور چشمدید آئے گا نکل کر وہ کہے گا کہ اس کی حتیہ ہوئی ہے اور وہ شخص ملتا پھرے وہ ڈر کر چھپا ہوا پھیرتا ہے اسے کیا پولیس کے سامنے نہیں آنا چاہیے کیا اسے بتانا نہیں چاہیے دیش کو سچ کیا ہے اگر وہ جنوین ہوتے تو وہ پکڑانے کا بھی ان کو ڈر نہیں ہوتا جی بولی اکشرا بولیے اس طریقے سے چھپنے کا کارن کیا ہے کیوں کیوں ڈر رہے ہیں وہ ڈر کا کارن یہی ہے کہ اوپر سے کوئی دباؤ بنا رہا ہے یا پھر کون دباؤ بنا سکتا ہے کون دباؤ بنا سکتا ہے اگر میرے کسی اپنے کے ساتھ کوئی انہونی ہو جاتی ہے تو میرے اوپر کوئی دباؤ کیسے بنا سکتا ہے یہ بات سمجھ سے پرے ہیں یہ بات سمجھ سے پرے ہیں کہ ہمارے اپنے کے ساتھ اگر کچھ ہو جائے اور اپنے تو چھوڑیے جس کے ساتھ آپ زندگی جینے کے سپنے دیکھ رہے تھے اس کی موت ہو جاتی ہے کچھ بھی نہیں بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے یعنی کی آپ کا سپنا چکنا چور ہو جاتا ہے اور آپ در کے مارے چھپے ہوئے بیٹھیں کتنے بڑے بوزدلیں رمیش کمار جی ایسے انسان ایسے لوگ ایسے لوگ ہو کہ ایسے سکتے ہیں آج مجھے لگ رہا ہے دیش بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوگا کہ ایسے بھی انسان ہیں ایسے بڑا کوئی کاریت آپ پورو کاریے ہو ہی نہیں سکتا جس سے کہ اتنے اچھے سمبند ہیں اور بہوشے کیریئر جڑنے جا رہا تھا اور اُس کے بعد یہ انسیڈنس ہو گیا اور وہ چھپ گیا وہ سک کی سوئی اُس کی طرف اور بھی جیادہ گھومنے لگی ہے تو اُس کو بہار آنا چاہیے اور سارے فیٹس بتانے چاہیے اگر اُس سے بھی گلتی ہوئی ہے تو بھی اُس کی بھی کوئی رولمنٹ ہے تو بھی بتانی چاہیے اور وہ بھاگ نہیں چکتا اس ماملے میں اب اتنی بڑی موہیم بن چکی ہے یہ کہ اُس کے بھاگنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا رمیش جی کیا کیا روحن راہ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ بھاگ جائے گا کیا وہ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ کانون کی نظر سے بچ جائے گا کیا وہ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ سی بی آئی کے ہاتھ سے بچ جائے گا کیا اُس کو ایسا لگ رہا ہے اور اگر اُس کو ایسا لگ رہا ہے تو وہ کتنی بڑی غلط فہمی میں ذرا بتائیے آج روحن راہ کو نیوز نیشن پر آہ یہ اُس کی سوچ بھرکتہ پوروک ہے بھرکتہ پورن ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا اس کو بتانا ہی پڑے گا کل کو اتنی بڑی موہیم بن چکی ہے ایک پرسنٹ بھی کوئی جھوٹ کو چھپا نہیں پائے گا اور اس کو سب بتانا پڑے گا کیونکہ یہ معاملہ بھی اتنا آگے بڑھ چکا ہے ایک بچی کے ساتھ اور اُس کے سوچائٹ سے جڑا ہوا ہے اور خود وہ حاجر ہے وہاں پہ وہ بچ نہیں سکتا وہ اس کو سارا کچھ بتانا ہی پڑے گا روانڈوئے میں کہہ رہا ہوں میں ویدیانات جہاں تم کو کہہ رہا ہوں چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر تم میں ہمت ہے تو تم سامنے آؤ اگر تم میں ہمت ہے تو تم نیوز نیشن کے کیمرے کو فیس کرو اگر تم نے کچھ غلط نہیں کیا ہے تو تم ہمارے کیمرے کو فیس کرو تم سچا ہی بتاؤ آٹھ جون کی رات جو پارٹی ہوئی تھی اس میں کون کون آیا تھا وہ لوگ اس وقت کہاں ہیں ان لوگوں سے کیا تم سمپرک میں ہو یہ سب ہی لوگ بھاگ کیوں رہے ہیں ان لوگوں کے بھاگنے کی وجہ کیا ہے اس رات کیا موت ہوئی تھی کیا سوسائٹ کر لیا تھا دشا نے یا پھر دشا کی ہتیا ہوئی تھی اور اس ہتیا میں جو لوگ شامل تھے اس کے بارے میں کیا تم جانتے ہو اگر جانتے ہو تو تم بتاتے کیوں نہیں ہوں میں تم کو چیلنج کر رہا ہوں میں تم کو چیلنج کر رہا ہوں کہ تم ہمارے کیمرے پر آؤ ہمارے کیمرے پر دشا کو سچ بتاؤ اگر تم سچے ہو اگر تم ایماندار ہو اگر دشا کو تم پیار کرتے تھے اگر دشا کے ساتھ تم شادی کرنے کے سپنے دیکھ رہے تھے یا پھر بول دو یہ سب جھوٹ ہے جو تم نے کیا دشا کے ساتھ جس طرح کا رشتہ تم نے دشا کے ساتھ نبھایا وہ سب فریب تھا تم بول دو دیش کو تم ٹویٹر کے ذریعے بول سکتے ہو تم ویڈیو بنا کر بول سکتے ہو اور ہمت ہے تو نیوز نیشن کے کیمرے پر آؤ لیکن تم نہیں آؤگے مجھے لگتا ہے کہ تم نہیں آؤگے کیونکہ کہیں نہ کہیں تم میں در ہے بھگوان جانے کس چیز کا در ہے بھگوان جانے تم بھاگتے کیوں پھر رہے ہو کیا تم نے کوئی غلط کیا ہے سمجھ میں نہیں آرہا لوگوں کو یہ سمجھ نہ ہے کہ تم جو سب سے قریب تھے دشا کے وہ سامنے کیوں نہیں آرہا